موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا مستقبل میں جی ایف سیونٹین بلوک 3 ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹر کو ڈیڈیکٹ کر سکے گا کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے کہ بلوک 3 اس جہاز کو شوڈ ڈاؤن کر سکے جی ایف سیونٹین کے لیے ایسا رڈار تیار کرنے والی کمپنی کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرانٹ افیرز جی ایف سیونٹین مستقبل میں ایف ٹوانٹی ٹو کو ڈیڈیکٹ کر سکے گا اور اسے شوڈ ڈاؤن کر سکے گا یہ چائنہ کلیم کر رہا ہے پیشک جی ایف سیونٹین پاکستان ائر فورس میں ایک بیک بون جہاز کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے مگر چائنہ کی طرف سے جی ایف سیونٹین کو لے کر ایسا دعویٰ کیوں کیا گیا اس بات کو سمجھنے کے لیے دو سال پیچھے جانا ہوگا جب زوئی ائر شوڈ میں نیجنگ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرکل ٹکنولوجی کے ایسے ریڈار شوڈ میں رکھے گے جو کہ سٹیلت ائرکرافٹ کو ڈیڈیکٹ کر سکتے ہوں جی ایف سیونٹین بلوک 3 کی کمبٹ صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے یہی کمپنی اپنے ریڈار فرام کر رہی ہے اس ریڈار جی ایف سیونٹین کو کمبٹ لڑائی میں ایج فرام کرے گا اور یہ وہ ریڈار ہے جو چائنہ کی کمپنی بنا رہی ہے اور اس کمپنی کے مالکہ کہنا تھا ہماری پروڈیکٹ ائرکرافٹ کی ڈیٹیکشن کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں اضافہ کرے گی زیادہ رینج کی وجہ سے دشمن کے کچھ کرنے سے پہلے ہی لمبی دوری سے ڈیٹیکٹ کر کے مارنے میں مدد دے گی مستقبل کی جنگوں کے لیے جو بہت ضروری ہے اس طرح کے ریڈار نہ صرف درجنوں جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں بلکہ جامنگ ریزیسٹنس کی وجہ سے دشمن کی طرف سے ریڈار کو جام کرنے کی کوشش کو نکام بنائیں گے کی جی ایل سیون اے ریڈار کو لائٹ اور میڈیم جہازوں میں لگایا جا سکتا ہے نیجنگ ریسرچ اینڈ الیکٹریکل انسٹیوشن چائنہ کی اسٹیٹ اون کمپنی ہے جی ایف سیونٹین چائنہ اور پاکستان کی مشترکہ پروڈیکشن ہے اور مختلف ملکوں کو سیل بھی کیا جا رہا ہے اس کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اس کے ریڈار کو اور انجن کو بہتر کیا جا رہا ہے چائنہ کی یہ انسٹیوٹ ایف ٹونٹی ٹو کو ریڈیکٹ کرنے والے ریڈار پر کام کر رہی ہے یہ کئی قسم کے ریڈار بنا رہے ہیں جس میں وائی ایل سی ایٹ بی ایس ایل سی سی سیون ایس ایل سی ٹویلو انسٹیوٹ کے مطابق یہ ریڈار نہ صرف ایف ٹونٹی ٹو یا ایئر کرافٹ کو ریڈیکٹ کر سکے گا بلکہ یہ ڈرون مزائل اور کروز مزائل کو بھی ہینڈل کر سکے گا اور اس ریڈار کو بہت سے جہازوں اور وائیکل میں لگایا جا سکے گا اس موقع پر کمپنی کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاسٹ میں ہماری ٹیکنالوجی بہتر نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں دوسروں کی ٹیکنالوجی پر انحصار کرنا پڑتا تھا مگر اب ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہے اور ہم ایک پلئر کی حیثیت سے سامنے آئے تھے اب وہ وقت ہے کہ دنیا ہمیں فالو کرے گی جی ایف سیونٹین بلک تھری اس وقت اسی انسٹیوٹ کا کے جی ایل سیون اے ریڈار لگایا جا رہا ہے مستقبل میں جو سٹیلتھ جہازوں کو ریڈیکٹ کرنے والے ریڈار کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا جس کا اشارہ کے جی ایل سیون اے ریڈار ڈویلپ کرنے والوں نے خود دیا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی حتمی نہیں ہوتی ہر ٹیکنالوجی کا توڑ بنتا رہتا ہے اور آگے ایسا ہی ہوتا رہے گا ہم اسے آمز ریس کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی